یہ آپ کو خدچہ ہے کہ ہم ایسا سو ہم ایسا نہیں سوچ رہے ایس آئی پہ پروس آیا ہاں اچھا آپ سن لیجی آپ سن لیجی ایس آئی کے بارے میں سپریم کورٹ نے ہی بابری مجید رام مندر میں کہا کہ مندر توڑ کر مجید نہیں بنائے کہ ایس آئی کی ریپورٹ کو خارج کر دیا انہوں نے اس کیس میں وہی تو آپ کو بتا رہے ہیں اسی کیس میں سپریم کورٹ نے ایس آئی کو مانا ہی نہیں خارج کر دیا اس کو یہ تو ساری دنیا میں باجہ باجائے تھے بی جی پی والے آر ایس آئیس والے انہوں نے کہا خارج کر دیا کہ مندر توڑ کر مجید بنائے گی یہ اس پر دیا کہ بیلیف ہے کہ مہا پر پیدا ہوئے تھے اس لئے سپریم کورٹ نے فیصلہ دی دیا مگر مندر توڑنے کی بات تو خارج ہی کر دیا سپریم کورٹ نے مجید توڑنے کو سپریم کورٹ نے کہا اگریگیس ایک کہا اس کو کرمنا لاک کہا اس کو اور ایس آئی کی ریپورٹ کو باروز کر دیا انہوں نے نہیں ہم کو اس بات کا خدشہ ہے کہ جو 23 دسمبر 1949 کو ہوا تھا رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح بابری مسجد میں گھس کر وہاں پر مورتیاں رکھ دی گئی تھی مسجد کے اندر اور اس کے بعد سے مسجد میں نماز بند ہو گئی یعنی 22 دسمبر کی رات میں عشان کی نماز ہوئی اور 23 دسمبر سے وہ نماز بند ہو گئی اس وقت کے جو ڈی ایم صاحب تھے نائر صاحب نے اس کو لاک ڈال دیا ہم اپنی مسجد سے اس وقت محروم ہو گئے پھر 1986 میں راجید بیاندی کی سرکار تھی بغیر مسلم پکس کو بولے دالے کھول دیے گئے 6 دسمبر 1992 کو سپریم کورٹ نے شلانیاز کا پرمیشن دیا اور وہ تمام وشوہ اندو پریشت وی جے پی سب یہ سپریم کورٹ کو بولے کہ ہم بابری مسجد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اب کیا ہوا بابری مسجد میرے ہاتھ سے چلے گئی 23 دسمبر 49 کو یہ ہوا پھر 86 میں راجیب گاندی کی سرکار تھی بغیر مسلمانوں کو بتا ہے تالے کھول دیے اور اس وقت 86 میں میں پہلے ہی بول چکا ہی بول رہا اس وقت ٹائپ ایٹر نہیں تھا 20 منٹ کی سنوائے میں 25 پیچ کا آرڈر دے دیا وہ اور بات میں جج صاحب اپنی کتاب بھی لکھتے ہیں کہ میں نے آرڈر اس لئے دیا کیونکہ جب میں کوٹ میں وٹھا تھا تو میں نے بندر کو دیکھا اور بندر کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ خدرت مجھے کچھ کہہ رہی ہے 23 دسمبر کو یہ ہو گیا سپریم کورٹ نے ہی پرمیشن دیا تھا ان تمام لوگوں نے کہا کہ وہاں کچھ نہیں کریں گے اب ہم کو خدشہ یہ ہے کہ اب جب ایس آئی کی ریپورٹ آئے گی تو بی جے پی آر ایس ایس ایک نیریٹیف سیٹ کرے گی علابہ دھائی کورٹ کا آرڈر آنے سے پہلے اتر پدش کے چیف منسٹر نے یہ بات کہی دی کہ بیلڈنگ پکار پکار کر سکت بین دے دیا وہ نیریٹیف سیٹ کر رہے تھے اب جیسا ایس آئی کا ریپورٹ آئے گی نیریٹیف سیٹ کیا جائے گا پورے دیش میں اس کے بعد مہر کو خدشہ یہ ہے ہم امید کرتے کہ نہ ہو نہ ہو ہم کو خدشہ ہے کہ کہیں تیوی دسمبر نہ ہو جائے ہم کو خدشہ ہے کہیں چھے دسمبر نہ ہو جائے خدشہ ہے اپریہنشن جس کو بولتے ہیں انگلیش میں وہ ہے ہم کو اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کئی بابری مجھد کی ایشیوز کھل جائیں اور آخر میں آپ کو یاد دل آ رہا ہوں پرسنلی آپ تھے ہمارے دوست تھے اور ہمارے آپ بھی تھے جب بابری مجھد کا فیصلہ آیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ سب کھلیں گے یہ سب مسئلیں بڑھیں گے اور آخر میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بابری مجھد رام مندر کے سپریم کورٹ کے جیجینڈ میں آپ لوگ پیارگراف نمبر ایک سو دو پڑھ لیجئے پیارگراف نمبر ایک سو تین پڑھ لیجئے پیارگراف نمبر ایک سو پانچ پڑھ لیجئے جس میں سپریم کورٹ نے کیا کہا پلیسیز و ورشپ ایک کے بارے میں پلیسیز و ورشپ ایک ہے کیا کہ کسی بھی سمود آئے کہ ریلیجئیس پلیس کا ریلیجئیس کیریکٹر نہ بدلا جائے اب یہ جو سروے ہوگا اس سے اس مسجد کے ریلیجئیس کیریکٹر برخرار رہے گا یا بدل دیا جائے گا جو یوگی اتنات نے کہا وہ بات وہ کہ ریلیجئیس کیریکٹر کو رکھنے کی بات تھی یا مسجد میں سے نماز فتم کرنے کی بات انہوں نے کی تو اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر جس میں ابھی پریزنٹ چیف جسیس صحابی اس بینچ میں تھے اس میں پیراغراف نمبر 102 میں انہوں نے کہا کہ in providing a guarantee for the preservation of the religious character of places of worship as existed on 15.8.2047 and against the conversion of places of public worship if parliament determined that independence of plural rule furnishes a constitutional basis for healing the injustice of the past by providing the confidence to every religious community that their place of worship will be preserved and that their character will not be altered پھر اگر آپ دیکھیں گے پیر اگر آپ دیکھیں گے پیر اگر آپ نمبر 103 میں the law speaks to our history and to the future of the nation cognisant as we are of our history and of the need for the nation to confront independence with the watershed movement to heal the wounds of the past historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in their own hands in preserving the character of peace of worship parliament has mandated in no uncertain terms that the history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future अब paragraph number 5 माफ करना आपका टाइम दे रहा हो में इसमें उन्हें वही बात कही थी है जो यह इसलिए यह इसलिए हमने यह tweet किया था लेकि लेकि वहांपर जैसे है कि लेकि नहीं होगा एक्सिवेशन नहीं हो आप उतकर भरोसा नहीं कर रहे हैं आप यह नहीं आप आपकी राय है मेरी राय वो नहीं है अरे भाई देखिए दूज के जले चांच को भी फूक कर पिएंगे ना कि इस डिसमबर 1949 को हुआ फैक्ट है कोई डिनाई नहीं कर सकता 86 को हुआ कोई डिनाई नहीं कर सकता ताले खोले गए 6 डिसमबर 1992 हुआ जसको सुप्रीम कोड ने कही दिया है उसको एग्र इग्रेग्रेइस कहा हुआ हुआ हैं نہیں 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 بلکل بلکل نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں تو برابر یہ ان کو سپریم کورٹ کی ہو لوگر کورٹ ہو ڈسٹری کورٹ ہو عزت کرتے ہیں ان کو ماننا پڑے گا ہم کو میں آپ کو صرف تاریخ میں کیا ہوا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ ایسا بابر مجید پیشو کھل جائے ہم کو اب تکلیف اس بات کی ہے کہ مکہ منتری ہے آپ کسی کی طرف داری کیوں کر رہے ہیں وہ تو آپ نہیں 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 آپ مکہ منتری ہے نا آپ مکہ منتری ہیں آپ کیسا کسی کی طرف داری کریں گے اور آرڈر آنے سے پہلے آپ نے اپنا اس پہ ازارے خیال کر دیا ارے ارے وہ ابھی دیکھئے وہ کیا ملے ہیں نہیں ملے خانون تو ہے نا نائنٹی ون کا اچھا اور ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاشی وشونات کا نائنٹین ایٹی تری کا ایکٹ ہے آپ تو یو پی کے ہیں ایٹی تری کے ایکٹ میں سیکشن سیکشن فائیو دیکھ لیجیے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ مندر کا حصہ کتنا ہے ایٹی تری کا ایکٹ ہے وہ جس میں جوتی لنگیں کا ذکر کیا گیا وہ سب خانونے رکھتے بھی مکہ منتری ایک سی بات کریں گے کیا دیتی ہے کیا دے گی تو پھر آپ وہی بولے کہ ایکس جسٹس کا جو جو انہوں نے سپریم کورٹ کے پیسنے پہ جو کمنٹ کیا تھا پھر وہی دو رہیں گے نہیں نہیں ارے بھائی سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس تھے جسٹس جیس ورما جسٹس جیس ورما تھے حسودین ہوئی سی نہیں جسٹس جیس ورما نے کہا تھا وہ جملہ اور تاریخی بات کہی تیروں نے ارے بھائی دیکھئے کیا آپ نہیں آپ کے میرا freedom of religion چھیننا چاہیں گے یہ freedom of expression چھیننا چاہیں گے میرا وہ تو نہیں ہو پائے گا نا میں تو اپنی بات کروں گا سمویدھان کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے اور کرتا رہوں گا یہ آپ کو خدچہ ہے کہ ہم ایسا نہیں سوچ رہے اچھا آپ سن لیجیے آپ سن لیجیے ایس آئی کے بارے میں سپریم کورٹ نے ہی بابری مسجد رام مندر میں کہا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائے گا ایس آئی کے ریپورٹ کو خارج کر دیا انہوں نے اس کیس میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہے اسی کیس میں سپریم کورٹ نے ایس آئی کو مانا ہی نہیں خارج کر دیا اس کو یہ تو ساری دنیا میں باجہ بجائے تھے بی جی پی والے آر ایس ایس والے انہوں نے کہا خارج کر دیا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائے گی یہ اس پر دیا کہ بیلیف ہے کہ مہا پر پیدا ہوئے تھے اس لئے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا مگر مندر توڑنے کی بات تو خارج ہی کہتے ہیں سپریم کورٹ نے مسجد توڑنے کو سپریم کورٹ نے کہا ایگریگیس آکٹ کہا اس کو کرمنا لیک کہا اس کو اور ایس آئی کے ریپورٹ کو باروز کر دیا انہوں نے ابھی بھی ایکسکیویشن کی بات نہیں کر رہے انہوں نے ساتھ پارکاٹ ہو جہاں پر ہے انہوں نے کیوں کر رہے نہیں نہیں وہ دیکھئے وہ آرڈر ہے آرڈر ہے صحیح ہے میں میرے کو ایزا خچہ یہ ہے کہ کہیں 23 دسمبر اور 6 دسمبر نہ ہو جائے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ 91 کا جو ایکٹ ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے پیرگراف نمبر 102 103 105 ہم وہی کہہ رہے ہیں ہم بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کی حالات پیدا ہوں آپ کو انڈریکلی آپ کہہ رہے ہیں انڈریکلی نہیں کہہ رہے ہیں ہم جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے صاحب صاحب کہہ رہے ہیں اس میں نہیں 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 دیکھئے آپ غیر ضروری کہ اس کو میرے موں میں الفاظ مت ڈالیے کیا ایسا لگتا ہے آپ کو اس طرح صبح ہے کہ یہ جو ایسائی کا سروی ہوگا اس کے سروی کی ریپورٹ پبلک ہوگی تو ایک نیریٹیب جو آپ نیریٹیب کی بات کر رہے ہیں بلکل بلکل مجھے نہیں 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 مجھے خچہ ہے کہ جب ریپورٹ آئے گی تو اس کے بعد ریپورٹ کیا آئے گی مجھے نہیں معلوم جب ریپورٹ آئے گی تو ایک نیریٹیب سٹ کرنے ہی کوشش کریں گے لوگ باز لوگ بھائی دیکھئے جب بابری مسجد کا بھی نیریٹیب سٹ کر دیا گیا تھا کہ مندر توڑ کے مسجد بنائے گی سپریم کورٹ نے اس کو خارج کر دیا خالی بلیف کی بنیاد پر دیا اب کوئی بولتا نہیں ہے اس بارے میں سنویے ایسائی کی ریپورٹ ایسائی کی ریپورٹ کو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں نہیں مانتے ارے بابو تو نائنٹی ون کا ایڈ کس لیے ہے سپریم کورٹ نے بابری مسجد رام مندر میں کیا کہا تھا اور تیسری بات نئے پلیسز و ورشپ ایک پڑیئے کسی بھی جگہ کا ریلیجیس کیریکٹر آپ بدل نہیں سکتے وہ خانون ہے